نو جون کا دن ہے آج اور اتحاس کے پننوں سے بات چیت کر لیتے ہوں کار جی پورے دیش کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آج کی تاریخ نو جون کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جو ہمارے ستانترتہ سنانیوں کے مہان ستانترتہ سنانی چار مہان ستانترتہ سنانیوں کے دہا وسان کے ان کے ندھن کی آج تاریخ جڑی ہوئی ہوں کار جی سن بے شک الگ الگ ہیں لیکن تاریخ ایک ہے سب سے پہلے دیکھئے انیسو کا جکر کریں آدی واسی نیتا اور لوک نائک ورسہ منڈا کا آج ہی کے دن ندھن ہوا تھا ہوں کار جی اور انیسو تیرہ کی بات کریں پرسید ستانترتہ سنانی ہری کشن سرحدی کا آج ہی کے دن ندھن ہوا تھا انیسو چونتیس کی بات کریں امر شہید پرسید کرانتی کاری دنیش چندر مجیومدار آج ہی کے دن ان کا ندھن ہوا تھا اور انیسو چھتیس کی اگر ہم بات کریں تو اباس تیب آجی صاحب ان کا بھی آج ہی کے دن ندھن ہوا تھا تاریخ ایک ہے سن بے شک الگ الگ ہیں لیکن سبھی کا مقصد ایک تھا ہوں کار جی دیش کو انگریجوں کے چنگل سے چھڑانا سبھی کا مقصد ایک تھا آج ان مہان ستانترتہ سنانیوں کا چار مہان ستانترتہ سنانیوں کا ندھن آج کی تاریخ کو الگ الگ سن میں ہوا تھا ہوں کار جی اور انگ جیب آپ کو پتا ہے کہ گدی کی لڑائی کس طرح سے ہوئی تھی اور انگ جیب کے بیٹوں میں کس طرح سے آپ دیکھیں کہ کھونی کھیل ہوا تھا آج کم سے کم مغل سمراجیہ کے لیے ایک ایسا دن ہے جس دن یہ دن نو جون کا دن ان کے ماتھے پہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایسا ایک داگ تھا جو آج تک دھل نہیں پایا ہوگا آن جی دادر کے بلوچی پرموک تھے جیون خان یہاں سے آج ہی کے دن یہ ہے کہ نو جون سولہ سو انسٹھ کو دھوکے سے مغل شہداج دے دارا سکوہ کو اورنگ جیب نے گرفتار کیا تھا دھوکہ ایک دیا تھا خاص کر جیون خان کا جو ایک سپاہ سالار تھا اس نے دھوکہ دیا تھا ہوں کار جی دارا سکوہ تھے ممتاج اور شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا تھا ہوں کار جی اور یہ ان سے چھوٹے بیٹے تھے اورنگ جیب یعنی کہ اورنگ جیب کا بڑا بھائی دارا سکوہ تھا اور پھر ایک تیسرے نمبر کا بیٹا تھا ہوں کار جی سولہ سو تیتی میں کیا ہوا کہ دارا سکوہ کو شاہ جہاں نے یبراج گھوشت کر دیا اور اسے راجہ بنانے کی ٹھان لی تھی سولہ سو پینتالیس میں الہاباد سولہ سو سنتالیس میں لاہور اور سولہ سو انچاس میں دارا سکوہ گجرات کا ساشک بن گیا ہوں کار جی اور پھر سولہ سو تریپن میں دارا سکوہ کی اگوائی میں مگلوں کی سینہ افغانوں سے ٹکر لینے کے لیے آپ دیکھئے کہ پتھانوں سے ٹکر لینے کے لیے کندھار پہنچ گئی تھی لڑائی لڑنے کے لیے اور کندھار کی لڑائی مگلوں کی سینہ ہار گئی تھی ہوں کار جی اور وہاں جو لڑائی ہاری تھی یہ لڑائی کی ہار ہی دارا سکوہ کے پتن کا مین کارنا بننے لگی ہوں کار جی اسی بیچ کے ہوا شاہ جہاں کمجور ہوگے بیمار اکثر رہنے لگے اور ان کی بیماری کا فائدہ اٹھایا اورنگ جیب نے اورنگ جیب نے سینہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اورنگ جیب نے باقی اپنے سمنتوں کو بھڑکانا شروع کر دیا سبھی کو بھڑکا اپنے چھوٹے بھائی کو دارا سکوہ کے خلاب بھڑکانا انہوں نے شروع کر دیا کہ دارا سکوہ کی غلط نیتیوں کے قارن ہی مگلوں کی سینہ کدھار کی لڑائی ہاری ہے اب انہوں نے جس طرح سے مورچہ کھولا تھا اسی بیچ کیا ہوا کہ دارا سکوہ دو اور یدھ ہار گئے تھے ہوں کار جی اور اس کے بعد پھر وہ افغانستان کی طرف جانا چاہتے تھے لیکن بیچ میں جس طرح سے اورنگ جیب نے بغابت کی تو دارا سکوہ وہاں سے دلی سے چلے افغانستان کی طرح افغانستان چلے تو ان کا پیچھا اورنگ جیب کی سینہ نے کرنا شروع کر دیا لیکن یہ بچ نکلے ان کے جس طرح کا ٹریپ ایک بچھایا تھا ان کو فانسنے کے لیے ان کی ہتیا کی ساجی سے کرچی گئی تھی لیکن یہ بچ نکلے تھے اب ہوا کیا یہ بہاں سے چلے گیا افغانستان اور بہاں پہ جیون خان چلے گئے جیون خان وہ تھا اونکار جی جس نے شاہ جہاں کے خلاف یدھ لڑا تھا اور دارا سکوہ نے اس وقت جیون خان کو دلوایا تھا شاہ جہاں سے تو ایک طرح سے شاہ جہاں دارا سکوہ کا ایک احسان ماننے والا تھا جیون خان جس کی شرن اب دارا سکوہ نے لی تھی لیکن جیون خان کا ایک سینہ پتی تھا یا خاص تھا اونکار جی جنید جس کا نام تھا جنید نے کیا کیا کہ جس طرح سے جیون خان کے محل میں دارا سکوہ رہنے گلا جنید نے کیا کیا کہ یہ سوچنا اورنگ جیب تک پہنچا دی کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ ہمارے یہاں ہمارے راجہ کے ہمارے سمرات کے سمرات کا مہمار بنا ہوا تو کیا ہوا اورنگ جیب نے ترنت سینہ بھیجی اور اس جیون خان کے قلعے کو محل کو چاروں طرف سے گھیل لیا راتوں رات آپ ہی دیکھئے کہ وہاں سے دارا شکوہ کو اٹھایا گیا اور پھر ان کو دلی لائے گیا اونکار جی تو نو جون کی رات یعنی آج رات سولہ سو انسٹھ کو ہی دارا شکوہ کی وہاں سے ایک طرح سے اورنگ جیب نے گرفتاری کی تھی جنید خان جو تھا اس کی گداری کے قارن دارا شکوہ فسے تھے اس کے بعد انہیں دلی لائے گیا ترہ ترہ کی یاطنائیں دی گئی اور پھر ہتیا ان کی کر دی گئی تھی لیکن آج کے دن ان کی آپ دیکھئے کہ اورنگ جیب نے ان کی گرفتاری کی تھی اونکار جی ڈھارہ سو اٹھانو کی بات کر لیں چین نیوکار جی ہونگ کونگ کے کچھ نئے کشتروں کو آج ہی کے دن 99 سال کے لیے بریٹین سے لیز پہ لیا تھا ہونگ کونگ آج تو چین کا حصہ ہے لیکن آپ کو پتا اس سے پہلے کس طرح کا انگریجوں جب دنیا بھر میں انگریجوں کی حکومت تھی راج انگریجوں کا چلتا تھا تو اس وقت انہوں نے ہونگ کونگ کو اپنے کبجے میں لے لیا تھا کیونکہ چین کے راجہ نے افیم کی کھیتی پر پرتیبند لگا دیا تھا انگریجوں کی اس سے آمدن پربابت ہونے لگی تو انگریجوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی سینہ بھیج کے ہونگ کونگ کو اپنے کبجے میں لے لیا تھا اور وہاں سے پورا نینتن کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا لیکن جب انگریجوں کی سطح آپ دیکھیں ڈھیلی پڑنے لگی ان کی پکڑ ڈھیلی پڑنے لگی سطح کے اوپر تو پھر ہوا یہ کہ چین کے جو راجہ اکٹھے ہوئے اٹھارہ سو اٹھانو کی ہم بات کریں تو وہاں سے انہوں نے پھر باقی اس کے جو ہونگ کونگ کے آس پاس کے علاقے تھے وہ 99 سال کے لیے لیز پہ انگریجوں سے لیے تھے آج کے دن وہ پرکریا وہاں پہ مکمل ہوئی تھی اس لیے اتحاس میں درج نو جون اٹھارہ سو اٹھانو کی تاریخ اس لیے بھی ہے کہ وہ لیز پہ لیا گیا تھا اور آج دیکھیں آپ ہونگ کونگ کہاں دنیا بھر میں کتنے آپ نمبر کا شہر یا دیش اس میں جگہ بناتا ہوں کار جی موسیقی